اسلام علیکم جی بلکم بیک گائیس علی مغل بلوگ گائیس کیا حال چاہتے ہیں ٹھیک تھاک ہو الحمدللہ میں بھی آپ لوگوں کی دماؤں سے ٹھیک تھاک ہوں تو گائیس آج کی جو ہم بلوکنگ کرنے جا رہے ہیں کہ جو نئے دوست بھائی ہمارے جو پرتکان میں آنا چاہ رہے ہیں جو رہ رہے ہیں جو خاص طور پر فرانس جرمنی اٹلی میں رہے ہیں کہ جو اپنے ڈوکومنٹ بغیرہ چلا رہے ہیں یا چلانے چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پرتکان میں رہ رہے ہیں ان کو شاید ان کو نہ پتا ہو کر رہات کو میرا اپنا کزن اس کا ٹی آر سی کارڈ آیا جس گھر میں اس کی جنتہ بنی ہوئی تھی اسی بندے نے اس کے ساتھ فراد کیا ہے اسی بندے نے اس کا جو کارڈ ہے سیڈ پہ لگا لیا ہے اس کو پیسو کی ڈمانڈ کر رہا ہے تو گائیز یہ ویڈیو آپ نے سکیپ نہیں کرنا تو گائیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم پرتکان میں نئے لے جاتے ہیں نا تو ادھر کیلہ کیلی ریش لینے یا کیلہ کمبرہ لینے وہ انپونسیپل نائنٹین نائن پرسنٹ اور جو لوگ ہوتے ہیں دوست وہ فولڈ نہیں کرتے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی گھر میں چلے گے گھر میں جاگے کسی کمرے میں پانچ ساتھ رجی نے رہنے شروع کر دیا تو پھر آپس میں جو ہوتا نا جو بولتے ہیں پنجابی زمان میں کلیش پڑھ جاتا ہے لاکت بازی ہو جاتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی کوئی پوسٹ آگئی اگر کوئی آپ کا ڈکومنٹ آگیا اگر کوئی انڈیا پاکستان سے کوئی اپنے لیٹر میں گھوا لیا یا کوئی کسی قسم کا اگر آپ کو کوئی ڈکومنٹ ہوتا نا وہ پھر کیا کرتے ہیں آپ کا جو کوئی بھی قیمتی ڈکومنٹ ہوتا نا وہ آپ کو سیڈ بے لگا لیتے ہیں ٹھیک دیتے نہیں ہیں وہ تو ایسے ہی میرے دوست کے ساتھ ایک ہوا ہے کار رات کو میرے کزر کے ساتھ بھی ہو گیا ہے اس کا ٹی آر سی کارڈ ہے اس نے میں کوئی راتی فون کیا جی آر جس گھر میں میری جنتہ بنی ہوئی تھی نا اس ہی بندے نے میرا ٹی آر سی کارڈ جو ہنا سائیڈی پا لگا لیا ہے وہ کہہ رہا جی آپ مجھے آپ پانسو یورو آپ دو گئے تو پھر میں آپ کو ٹی آر سی کارڈ میں آپ کو دوں گا تو ابھی میری اس بندے سے میری بات ہو رہی تھی اس کو میں نے کافی سمجھا ہے کہ پتہ سمجھا تو ہوں سمجھا تو بہت گلت بندے نہ بنگا لڑنا میں نہ اس رنگ کر رہا ہوں تو برحال اس کے ساتھ ہمارا پیچ اپ اب ہو گیا ہے اب وہ اس کو ہم پیسے دیں گے تو وہ میرے کزن کو جو ہے نا ٹی آر سی کارڈ وہ دے دے گا تو جتنے بھی میرے بھائی اٹلی فرانس جرمنی میں خاص طور پر جو رہ رہے ہیں جو پرتکال کے اندر بھی رہ رہے ہیں ان کو بھی شاید نہ پتا ہو یا کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈاک کھانے چلے جانا ہے ڈاک کھانے آپ نے جا کے ان کو بولنا جی ہم نے ادھر باکس اوپن کرانا ہم نے ٹھیک ہے تو ایسا ہوگا کہ جب آپ کو جنتا بنواتے ہو جب آپ کوئی بینک کارڈ بنواتے ہو جب آپ کوئی کوئی بھی اگر آپ نے اگر کوئی اپنے ڈاکومنٹ بغیرہ مگوانا ہے یا بنوانا ہے تو آپ نے بتانا جی میں ادھر نہیں رہتا ہوں اس ڈریس میں تو آپ نے جو ہے نا یہ ڈاک کھانے میرے بوکس میں آپ نے بیج دینا ہے تو وہ سال کے تقریباً سال کے چھے ماہ کے میں لگا دیتا ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں آپ سال کے اتنے پیسے ہیں اور چھے ماہ کے اتنے پیسے ہیں اور تین ماہ کے اتنے پیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں نا وہ کچھ حد تک سیف ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں نے ایسے بھی ادھر واقعے دیکھیں ہیں لبزن کے اندر جب میں پرتکال میں تھا کہ کسی کے اوپر تبار کر کے انٹرسٹ کر کے اپنی ای میل پاسپورٹ دے دیا پھر کچھ دنوں بعد ان کے آپس میں نئی بنی وہ کیا کرتے ہیں جی جو فائل ہوتی ہیں نا وہ کینسر کر دیتے ہیں بھئی ایسے بہت بری بات ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ بیس مینوں سے ٹیکس دے رہا ہے تو آپ صرف آپ نے یہ ایسے بٹن دبایا تو اس کی فائل بچارے کی کینسر آپ نے کر دی ایسے بلکل نہیں کرنا چاہیے تو آپ یہ سب سے بہتری میں نے آپ کو طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے پوسٹ آفیس جا کے ڈاکھانے جا کے آپ نے اپنا بوکس جو این او اپن آپ نے کروانا ہے یہ اگر آپ یہ کروانا ہوگے نا تو آپ کے جتنے بھی ڈوکومنٹ آتے ہیں کو بینک کارڈ آگیا کو ٹی آر سی کارڈ آگیا کچھ بھی آگیا وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا سیف ہوگا تو آپ نے جب ادھر جا کے اپنا ڈاکھانے میں اگر آپ نے جا کے اپنا اپنا بوکس چیک کرنا ہے تو آپ جائیں ادھر جائیں گے آپ ان کو جا کے بولیں جی ہم نے اپنا بوکس چیک کرنا ہے انہوں نے پیسے لئے ہوتے ہیں انہوں نے کونسا فری آپ کو بنا کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کا بوکس اوپن کریں گے اور آپ نے اپنا ڈوکومنٹ لیا کوئی بھی پیپر لیا تو اپنے پاس رکھ لیا یہ سب سے اچھا یہ حل ہے کیونکہ زیادہ تر ادھر میں نے دیکھا ہے کہ جنتہ کہیں اور بنی ہوتی ہے بعد میں بہت زیادہ مسئلے مسیل ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے ادھر مافیا ہے نا پاکستانی یہ اس وقت بہت زیادہ روج پہ ہے بہت زیادہ روج پہ تو اس لئے آپ ان مافیوں سے بچو ان فرادیوں سے آپ بچو تو ان کے جانسے میں کبھی بھی نہیں آنا جب میں ادھر پورتگان میں گیا تھا تو یقین مانے جب میں ایسے ایک بنگالی گلی تھی ادھر ایک نا میں ادھر چلا گیا ایسے گھومنے پرنے کے لئے کیونکہ ہم تو بھی جرمنی میں رہ رہے ہیں تو ہم نے تو ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جرمنی میں ٹھیک ہے تو جب میں بنگالی گلی میں گیا ہوں نا ادھر سب جنٹ مافیا بیٹھا ہوا وہ دارے مارے بولے بن کیا کیا سے بکواس یہ وہ سارا وجنٹ مافیا تھا تو آپ ان لوگوں سے بچے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی جانا ہے آپ یہ ایسے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے آپ نے ڈاکھانے جا کے آپ نے اپنا بوکس اوپن لازمی کروانا ہے یہ ساٹھ یورو کچھ بھی نہیں ہے ساٹھ یور میں ایک بار پھر لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ نے لازمی جا کے یہ اپنے بوکس اوپن لازمی کروانا ہے یہ اتنے کو زیادہ موٹ رہی ہیں تو گائز اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے بھائی کو سپورٹ بھی کرنی ہے میرا چینل آپ نے لائک بھی کرنی ہے موسیقی